السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر 171 سوال نمبر ایک غزوہ بدر کا کیا فائدہ ہوا اے مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت جو اب تک کسی شمار میں نہ لائی جاتی تھی اب ایک مستقل قوم بن گئی بی اس کی دھاک تمام قریش پر چھا گئی سی عرب کی نظر اس کی طرف خاص وقت سے پڑھنے لگی ڈی مذکورہ بالا تینوں غزوہ بدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس غزوے سے قریش کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہوا اور تمام قریش پر اس کی دھاک بیٹھ گئی افشن ڈی درست جوب ہے سوال نمبر دو غزوہ بدر میں ہارنے کے بعد ابو سفیان نے کیا نظر مانی اے جب تک مسلمانوں سے اس کی دوبارہ جنگ نہیں ہوگی وہ پانی کا ایک قطرہ اپنے سر پر نہیں ڈالے گا بی مسلمانوں سے جیت حاصل کرنے کی صورت میں سو اونٹ زبا کروں گا سی مسلمانوں سے جیت حاصل کرنے کی صورت میں دس غلامہ آزاد کروں گا ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب سب مسلمانوں سے دوبارہ جنگ نہیں ہوگی وہ پانی کا ایک قطرہ اپنے سر پر نہیں ڈالے گا افشن اے درست جوب سوال نمبر تین اہل مدینہ کو غزوہ بدر کی فتح کی خوشقبری سنانے کے لیے حاصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو صحابہ کو روانہ سرمایا اے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بی حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ سی حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ڈی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ تحفظ صلی اللہ حضرت زید بن حریصہ اور حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو روانہ فرمایا تھا فتح کی خبر سنانے کے لئے بہت بہت شکریہ